دیکھئے بھئی آگے سبق گزشتہ سبق میں ہم اسم کے خاصے پڑھ رہے تھے بھئی سب سے پہلا خاصہ آپ نے پڑھا وہ اس پر لام کا داخل ہونا ہے یعنی لام تعریف کا داخل ہونا دوسرا خاصہ ہے جر کا داخل ہونا اور پھر یہ جر اسم کے ساتھ خاص کیوں ہے اس کی وجہ صاحب جامی نے آپ کو بتلائی تھی کہ یہ جر ہوتا ہے یہ اثر ہے حرف جر کا اور حرف جر صرف اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کا اثر بھی صرف کس پر ظاہر ہوگا اسم پر ہی ظاہر ہوگا بھئی اسم پر ہی اور پھر یہ جو حرف جر ہے کبھی لفظوں میں ہوتا ہے اور کبھی تقدیرن ہوتا ہے لفظوں کے اندر حرف جر ہو تو اس کو علم نحو کی استعلا میں جار مجرور کہتے ہیں اور تقدیرن جر ہو تو اس کو اضافت کہتے ہیں یعنی مضاف اور مضاف علی بھئی اور یہ اضافت معنویہ میں ہوتا ہے معلوم ہوا حرف جر کبھی لفظاں ہوگا جیسے بزیدن اور کبھی حرف جر تقدیرن ہوگا جیسے غلام زیدن یہ اصل میں کیا ہے غلامون لزیدن میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اضافت دو قسم پر ہے ایک اضافت لفظیہ ہے اور ایک اضافت معنویہ ہے اضافت لفظیہ یہ ہے کہ سیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف یعنی اپنے فائل یا اپنے مفرول کی طرف آپ جانتے ہیں کہ فیل اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اور مفرول کو نصب اسی طرح صفت کے سیغے جو ہیں وہ بھی اپنے فائل کو رفع دیتے ہیں اور اگر مفرول ہو تو اس کو نصب دیتے ہیں تو سیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف یعنی اپنے فائل یا اپنے مفرول کی طرف اور سیغہ صفت کا ہو اور صفت کے سیغوں میں میں نے بتلایا تمام صفت کے سیغے نہیں مراد بلکہ اسم فائل اسم مفرول اور صفت مشبہ یعنی اسم تفضیل اس کے اندر داخل نہیں ہے بھئی تو اسم فائل یا اسم مفرول یا صفت مشبہ ہو اور یہ اپنے معمول کی طرف یعنی جس میں یہ عمل کر رہے تھے جس کو یہ رفعہ نصب دے رہے تھے اس کی طرف ان کی اضافت کر دیں تو سیغہ صفت کا ہے اور مضاف ہے اپنے معمول کی طرف اس کو کہتے ہیں اضافت لفظی بھئی اور اضافت لفظی کے اندر کوئی حرف جر مقدر نہیں ہوتا یعنی یہاں تقدیراً حرف جر کی وجہ سے جر نہیں ہے بلکہ یہی جو صفت کا سیغہ ہے یہی جر دے رہا ہے مضافلے کو جیسے اس کی مثال ہم نے کی تھی زیدن زاربن ابوہ عمرن تو زیدن زاربن یہ زاربن سیغہ ہے صفت کا ابوہ ہے اس کا اس کے لئے فاعل ہے اس کا معمول ہے اس میں یہ عمل کر رہا ہے اور عمرن اس کے لئے مفعول ہے یہ بھی اس کا معمول ہے تو اس صفت کے سیغے کی اضافت کر دو اپنے فاعل یا مفعول کی طرف اس کو کیا کہیں گے اضافت لفظی کہیں گے اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ اضافت لفظی صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے یعنی مضاف سے تنوین یا قائم مقام تنوین گر جائے گا تنوین وہ تو آپ جانتے ہیں بھئی نون ساکن کا نام ہے اور قائم مقام تنوین جو ہے وہ نون تسنیہ اور نون جمع ہے اضافت سے تنوین بھی گرتی ہے نون تسنیہ اگر ہو وہ بھی گر جاتا ہے اور اگر نون جمع ہو وہ بھی گر جاتا ہے تو نون تسنیہ اور نون جمع اس کو کیا کہتے ہیں قائم مقام تنوین یہ تنوین کے قائم مقام ہیں بھئی تو اضافت لفظیہ صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے یعنی تنوین گر جائے گی مضاف سے یا قائم مقام تنوین گر جائے گا اور لفظ میں تخفیف آگئی اس کی ادائیگی آسان ہو گئی کیونکہ ایک حرف کم ہو گیا تو اضافت لفظیہ کے علاوہ باقی تمام جو اضافتیں ہیں وہ اضافت معنویہ کہلاتی ہیں اضافت لفظیہ کیا تھی صیغہ صفت کا اور مضاف ہوا اپنے معمول کی طرف اس کے علاوہ جتنی قسمیں ہیں اضافت کی وہ اضافت معنویہ ہیں اس میں وہ صورت بھی آگئی کہ سرے سے صفت کا صیغہ ہی نہ ہو وہ مضاف ہو رہا ہے جیسے غلام وزیدین غلام صفت کا صیغہ نہیں ہے تو یہ اضافت معنویہ ہے یا صیغہ تو صفت کا ہو لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو یعنی اپنے فائل یا مفعول کی طرف مضاف نہ ہو جیسے کریم البلدی کریم البلدی اب کریم شریف وزن پر ہے صفت مشبہ ہے اور اس کی اضافت البلد کی طرف ہو رہی ہے جو اس کا معمول نہیں ہے یعنی نہ اس کیلئے فائل ہے اور نہ مفعول ہے تو یہ صیغہ تو صفت کا ہے لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں تو یہ بھی کونسی اضافت ہوئی اضافت معنویہ اور اضافت معنویہ وہ تعریف یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے یعنی اگر نکرہ کی اضافت معارفہ کی طرف کریں گے تو وہ نکرہ بھی معارفہ بن جائے گا غلام نکرہ تھا لیکن زید معارفہ کی طرف اضافت کی تو اب غلام زیدین میں غلام کیا بن گیا معارفہ بن گیا اور یا یہ تخصیص کا فائدہ دے گی اگر نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کر دیں غلام رجلین دیکھو غلام کی اضافت رجل نکرہ کی طرف کی تو یہ ابھی بھی نکرہ ہے پہلے بھی نکرہ تھا ابھی نکرہ البتہ اس میں تخصیص آگئی تخصیص کہتے ہیں تقلیل الاشتراک اشتراک کم ہو گیا پہلے یہ زیادہ افراد پر صادق آ رہا تھا اب کم افراد پر صادق آئے گا غلام الرجل جب کہہ دیا تو غلام امراء سارے اس سے خارج ہو گئے اب ان پر یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا تو یہ اس میں تخصیص آگئی تو اضافت لفظیہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے جبکہ اضافت معنویہ اس میں لفظوں میں بھی تخفیف آئے گی تنمین اور قائم مقام تنمین وہ اضافت معنویہ میں بھی گر جاتے ہیں دیکھو غلام زیدین غلام سے تنمین گر گئی لیکن لفظوں میں تخفیف کے ساتھ ساتھ بڑا فائدہ اس میں کیا ہے تعریف کا یا تخصیص کا فائدہ ہوتا ہے اور پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ اضافت معنویہ کے اندر یا لامقدر ہوتا ہے یا مین یا فی اگر مضافل ہے مضاف کے لیے جگہ یا زمانہ ہو تو وہاں پھر فی مقدر ہوگا کیونکہ فی ظرفیت کے لیے آتا ہے جیسے صلاة اللیلی اب دیکھو یہ لیل زمانہ ہے صلاة کے لیے رات کی نماز تو یہاں فی مقدر ہوگا صلاة فی اللیلی اور اگر مضافل ہے مضاف کے لیے جنس ہو تو وہاں من مقدر ہوگا جیسے خاتم فیزتین چاندی کی انگوٹھی معلوم ہوا یہ چاندی انگوٹھی کے لیے جنس ہے تو یہ یہاں من مقدر ہے اے خاتم من فیزتین اور اگر اس کے علاوہ ہو یعنی مضافلے نہ مضاف کے لیے ظرف ہو اور نہی جنس ہو پھر وہاں لام مقدر ہوگا جیسے غلام زیدین یہ زید نہ غلام کے لیے جنس ہے اور نہی ظرف ہے تو یہاں لام مقدر ہوگا اے غلام لزیدین تو معلوم ہوا یہ جو اضافت معنبیہ ہے اس کے اندر حرف جر مقدر ہوتا ہے جبکہ اضافت لفظیہ کے اندر حرف جر مقدر نہیں ہوتا تو اشکال ہوا اشکال یہ ہوا کہ اے صاحب جامعی آپ کی دلیل دعوے کے مطابق نہیں دعوے تو کیا تھا کہ ہر جر وہ خاصہ ہے کس کا جر اسم کا خاصہ ہے معلوم ہوا ہر جر اسم پر آئے گا لیکن آپ نے جو دلیل ذکر کی وہ تو صرف اس جر کی بات کی جو حرف جر کا اثر ہو آپ نے کہا کہ جر اسم کا خاصہ ہے کیوں کیونکہ یہ حرف جر کی وجہ سے آتا ہے اور حرف جر چاہے لفظاں ہو یا تقدیراں صرف کس پر آتا ہے اسم پر تو یہ والا جر جو حرف جر کی وجہ سے آیا یہ بھی اسم کے ساتھ خاص ہے تو جر تو ایک اور قسم کا بھی ہے جو حرف جر کے بغیر آتا ہے جو اضافت لفظیہ میں ہوتا ہے اس کی تو دلیل آپ نے نہیں دی بھئی تو اس کا بھی پھر انہوں نے جواب دیا تھا کہ بھئی اضافت لفظیہ اور معنویہ میں سے اضافت معنویہ وہ اصل ہے اور لفظیہ اس کی فرہ ہے جب اضافت معنویہ والا جر اسم کے ساتھ خاص ہے تو فرہ بھی اصل کے موافق ہوتی ہے تو اس کا اضافت لفظیہ کا جر بھی اسم ہی کے ساتھ خاص ہونا چاہیے ورنہ تو لازم آئے گا کہ فرہ اصل کے مخالف ہو گئی تو لازم آئے گا فرہ اصل کے مخالف ہو گئی حالانکہ فرہ اصل کے مخالف نہیں ہو سکتی اور پھر مخالفت کی صورتیں بھی ذکر کر دی تھیں کہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں مخالفت کی اگر وہ جر وہ جو فرہ والا جر ہے یعنی اضافت لفظیہ والا جر اگر وہ اسم کے ساتھ خاص نہیں تو پھر کس کے ساتھ خاص ہوگا یا تو فعل کے ساتھ خاص ہوگا یہ بھی مخالفت ہے اور یا دونوں میں اسم اور فعل دونوں میں پائے جائے گا یہ بھی کیا ہے فرہ اصل کے مخالفت کر رہی ہے اور اس صورت میں تو فرہ اصل سے بھی بڑھ جائے گی حالانکہ فرہ اصل سے بڑھ نہیں سکتی بات سمجھ میں آگئے تو ثابت ہوا کہ جب اصل اضافتِ معنویہ جو ہے اس کا جر اسم کے ساتھ خاص ہے تو فرہ جو ہے یعنی اضافتِ لفظیہ اس کا جربی اسم ہی کے ساتھ خاص ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم نے تنوین کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ تنوین جو ہے یہ بھی اسم کا خاصہ ہے اور یہ تنوین جو ہے پانچ قسم پر ہے ان میں سے تنوین ترنم کے علاوہ باقی چاروں قسمیں جو تنوین کی ہیں وہ اسم ہی میں آتی ہیں اور کسی میں نہیں جبکہ تنوین ترنم یہ صرف اشعار میں آتی ہے اس کا وزن برقرار رکھنے کے لئے اس میں ترنم پیدا کرنے کے لئے تاکہ آواز لمبی ہو جائے اور پھر نون ہے غنہ کیا جائے گا ناک میں آواز لے جاتے ہیں تو یہ اسم میں بھی آ سکتی ہے فیل میں بھی اور حرف میں بھی جبکہ باقی قسمیں جو ہیں تنوین کی یعنی تنوینِ تمکن تنوینِ تنکیر تنوینِ عوض اور تنوینِ مقابلہ یہ چاروں جو ہیں اسم کے ساتھ خاص ہیں تنوینِ تمکن جو ہے وہ یہ بتلاتی ہے کہ اسم متمکن ہے اسم میں اصل بھی کیا ہے متمکن ہونا ایک متمکن ہوتا ہے وہ اسم جو اعراب کو جگہ دے اور ایک اسم غیر متمکن ہوتا ہے جس کو اسم مبنی کہتے ہیں اور وہ اعراب کو جگہ نہیں دیتا تو یہ تنوینِ تمکن بتلاتی ہے کہ یہ اسم اپنی اصل پر باقی ہے کس پر؟ اپنی اصل پر باقی ہے تو یہ جو عام اسما کے اندر تنوین آتی ہے یہ سب تنوینِ تمکن ہیں اور دوسری تنوینِ تنکیر ہے بھئی اور تنوینِ تنکیر صرف اسمِ فیل کے اندر آتی ہے صح اور صحن صح کا معنی ابھی خاموش ہو جاؤ اور صحن کا معنی کسی وقت تو خاموش ہو جاؤ تو یہ تنکیر کے لئے ہے تنوین صح ہو تو یہ معرفہ ہے صحن ہو تو یہ نکرہ ہے تو لہٰذا عام اسما کے اندر جو تنوین آتی ہے اسم میں وہ تنوینِ تمکن ہوتی ہے لہٰذا آپ غلام ان پر جو تنوین آ رہی ہے یہ نہ سمجھیں کہ یہ تنوین تنکیر والی ہے یہ تنوین تنکیر والی ہے اگر یہ تنوین تنکیر والی ہوتی یہ بتلاتی ہے کہ غلام نکرہ ہے تو پھر تو زیدن پر یہ تنوین نہیں آنی چاہیے تھی زیدن تو علم ہے وہ تو معرفہ ہے تو یہ عام اسم میں جو تنوین آتی ہے وہ تنوینِ تمکن ہے وہ صرف اتنا بتاتی ہے کہ یہ اسم اپنی اصل پر ہے یعنی اسمِ متمکن ہے بھئی اور تیسری قسم تھی تنوینِ عوض اور جو مضافن علی کے عوض میں آتی ہے جیسے حین ایزن اور یوم ایزن یا کلن کلن پر بھی جو تنوین آتی ہے وہ مضافن علی کے عوض آتی ہے اور چوتھی قسم ہے تنوینِ مقابلہ وہ تنوین جو جمع مونس سالم میں آتی ہے مسلماتن اور مسلماتن یہ تنوین جو ہے یہ مقابلے میں اس کو دی گئی کیونکہ جمع مذکر سالم کے آخر میں نون دیا گیا تھا جو قائم مقامِ تنوین تھا مسلمات ان کو تنوین دے دی گئی اس کے مقابلے میں بھئی اب آگے سبق دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَمِنْ هَلْإِسْنَادُ إِلَيْهِهُ وَبِرَّفِعَتْهُنْ عَلَى الدُّخُولِ لَا عَلَى مَدْخُولِهُ اسم کے خاصے ذکر ہو رہے ہیں تین خاصے ذکر ہو گئے پہلا کیا تھا دخول اللامی وَمِنْ خَوَاسِهِ دُخُولُ اللَّامِ وَالْجَرِّ وَالْتَنْوِینِ تو یہ جر کا عطف بھی اللام پر تھا اور تنوین کا عطف بھی اللام پر تھا اور اللام تو مضافن الی تھا دخول کے لیے اور مجرور تھا تو یہ سارے بھی کیا تھے مجرور تھے ان پر ہم نے جر پڑا لیکن آگے جو آ رہا ہے وَمِنْ حَلْإِسْنَادُ إِلَيْهِ دیکھا وَمِنْ حَلْإِسْنَادُ إِلَيْهِ یہاں وَمِنْ حَدُخُولُ الْإِسْنَادُ نہیں کہا دخول کا لفظ ختم کر دیا صاحبِ جامی در اصل بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ الْإِسْنَادُ إِلَيْهِ اس کو مرفوع پڑھنا اس کا عطف دخول پر کرنا اس کا عطف لام پر نہ کرنا وَمِنْ خَوَاسِهِ دُخُولُ الْلَامِ دخول تو کیا ہے مرفوع اور الْلَامِ مجرور ہے تو اس کا عطف لام پر نہ کرنا بلکہ کس پر کرنا دخول پر کرنا وجہ یہ وجہ یہ کہ دخول کا معنی ہے داخل ہونا اور داخل ہونا عام ہے کہ لفظ کے شروع میں کوئی چیز آ کر جھوڑ جائے یا لفظ کے آخر میں آ کر جھوڑ جائے اس کو کہتے ہیں داخل ہونا توجہ ہے کہ یہ اس لفظ پر یہ چیز داخل ہو گئی ہے چاہے شروع کی جانب سے چاہے آخر کی جانب سے بلکہ زیادہ تر دخول شروع میں آئے تو اس کے لئے دخول کہتے ہیں اور جو آخر میں آ کر جھوڑے اس کو لحوق کہتے ہیں لاحق ہونا کیا ہونا لاحق ہونا یعنی آخر میں آ کر جھوڑنا بھئی لیکن یہاں پر جو دخول کا لفظ آیا اس کو عام رکھا صاحب جامینے بھئی دیکھو دخول اللامی لام کہاں آ کر جھوڑتا ہے لفظ کے ساتھ شروع میں اور دخول الجری والتنوینی یہ جر اور تنوین کہاں آ کر جھوڑتے ہیں آخر میں لیکن سب کو دخول کے تحت رکھا یعنی دخول ویسے تو کہتے ہیں شروع میں آنا لیکن مجازن اس کا معنی کر لیں جھوڑ جانا آ کر کسی لفظ کے ساتھ کسی چیز کا آ کر جھوڑ جانا تو اب اس کا عام معنی کر لیا اب یہ جھوڑ جانا عام ہے شروع میں کوئی چیز جھوڑے تب بھی ہم کہیں گے یہ اس کے ساتھ جھوڑ گئی آخر کی طرف سے آ کر جھوڑ جائے تب بھی ہم کیا کہیں گے یہ چیز اس کے ساتھ جھوڑ گئی تو گویا مجازی معنی کر لیا دخول کا یعنی ابتصال بھئی تو اللام تو شروع میں آیا ہے وہ تو اسم پر داخل ہے اور جر اور تنوین تو آخر میں آئے ہیں ان کے لئے لفظ تو ہے لاحق لیکن مجازن ان کو بھی کیا کہیں گے کہ وہ بھی اسناد ہے اسناد اور اسی طرح آگے اضافت آ رہی ہے توجہ ہے اسناد یہ تو ایک معنوی چیز ہے دو لفظوں کے درمیان دو لفظوں کے درمیان جو جھوڑ ہے ایک لفظ کا دوسرے لفظ پر حکم لگا دیا جائے ان میں ربط دے دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں اسناد یعنی ایک چیز کا دوسری چیز پر حکم لگا دیا جائے تو یہ اسناد ان دونوں کے درمیان جو ربط ہے جو جھوڑ ہے اس کو کہتے ہیں اور اسی طرح اضافت بھی دو چیزوں کے درمیان جوڑ کا نام ہے جو پہلے آئے اس کو کہتے ہیں مضاف اور دوسرے کو کہتے ہیں مضافن ان دونوں کے درمیان کیا ہے اضافت ہے تو اضافت بھی ایک معنوی چیز ہے دو چیزوں کے درمیان جوڑ کو کہتے ہیں دو لفظوں کے درمیان اور اسناد بھی دو لفظوں کے درمیان جوڑ کو کہتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ اسناد کے اندر جو ہے وہ بات پوری ہوتی ہے یعنی وہ جملہ ہوتا ہے وہ نسبت تام ہوتی ہے توجہ ہے دیکھو زیدن قائمون یہ قائمون کی نسبت میں نے زید کی طرف کی اور غلام زیدن یہ غلام کی نسبت میں نے کس کی طرف کی زید کی طرف تو دونوں میں نسبت ہے لیکن فرق یہ ہے کہ زیدن قائمون اس کے اندر جو قائمون کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے یہ نسبت تاما ہے یعنی پوری ہے اس کے اندر بات اور غلام زیدن کے اندر جو غلام کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے وہ نسبت تام نہیں ہے بلکہ غیر تام ہے تو اسناد وہ بھی ایک معنوی چیز ہے دو لفظوں کے درمیان جوڑ کا نام ہے دو لفظوں میں جوڑ آنکھوں سے نظر آتا ہے اس پہ آپ تلفز کرتے ہیں زیدن قائمن ان دونوں کے درمیان کیا ہے توجہ ہے زیدن قائمن میں کیا ہے اسناد ہے اسناد پہ کوئی تلفز کر رہے ہو نہیں وہ تو ایک معنوی چیز ہے دو لفظوں کے درمیان جوڑ کا نام ہے اور اسی طرح غلام الزیدین ان دونوں کے درمیان بھی کیا ہے اضافت ہے نسبت ہے اور نسبت بھی کس کا نام ہے ایک معنوی چیز ہے تو جب یہ ایک معنوی چیز ہے تو یہ تو لفظوں میں تو شروع میں داخل ہو یا آخر میں آ کر داخل ہو نہیں یہ لفظ کی صفت تو بنتی ہے لیکن اس کے شروع یا آخر میں آ کر نہیں جوڑتی زیدن قائمن میں کیا ہے اسناد ہے تو معلوم ہے اسناد دونوں کی صفت ہے لیکن یہ اسناد کہاں آ کر جوڑی شروع میں یا آخر میں یا بس لفظ کی صفت بن گئی لفظ کی صفت بن رہی ہے شروع میں یا آخر میں آ کر نہیں جڑتی تو اور دخول کا لفظ تو کس کے لئے بولتے ہیں شروع میں آ کر جڑے یا آخر میں آ کر جڑے تو لہٰذا یہ اسناد اور اضافت یہ ایسے نہیں ہیں یہ شروع میں یا آخر میں آ کر نہیں جڑتے یہ معنوی چیز ہے دو لفظوں کے درمیان جوڑ اور ربط کا نام ہے یہ ان لفظوں کی صفت تو بنتی ہے معنوی طور پر لیکن لفظوں کے اندر یہ نظر نہیں آتی یعنی اس پر تلفظ نہیں ہوتا تو اسناد کا عطف اللام پر نہیں کریں گے ورنہ تو عبارت بن جائے گے دخول الاسنادی الیہی اور اسناد تو اسم پر داخل نہیں ہوتی یعنی شروع اور آخر میں آ کر اس کے ساتھ نہیں جڑتی یہ تو ایک معنوی چیز ہے یہ کیا ہے معنوی چیز ہے لفظوں میں ہے ہی نہیں کہ جس پر انسان تلفظ کرے لام الیف لام پر بھی انسان کیا کرتا ہے تلفظ ار رجل دیکھو میں تلفظ کر رہا ہوں جار پہ بھی انسان تلفظ کرتا ہے مرر تبی زیدن دیکھو جار پہ میں کیا کر رہا ہوں تلفظ کر رہا ہوں اور تنوین پہ بھی انسان تلفظ کرتا ہے زیدن دیکھو میں اس پر تنوین پر تلفظ کر رہا ہوں جبکہ اسناد تو ایک معنوی چیز ہے وہ تو لفظ کی قبیل سے نہیں اور اضافت بھی اسی طرح ایک معنوی چیز ہے لفظ کی قبیل سے نہیں لہٰذا اس کے لئے دخول کا لفظ نہیں بولیں گے دخول الاسنادی یا دخول الاضافتی نہیں کہیں گے تو یہ دخول کے تحت نہیں بلکہ اس کا عطف دخول پر کر دو توجہ ہے عبارت کیا تھی وَمِن خَوَاسِهِ دُخُولُ اللَّامِ اور اسم کے خاصوں میں سے ہے لام کا داخل ہونا اسی لام پر عطف کیا جر کبھی اور اسی پر عطف کیا تنوین کبھی تو وہ بھی دخول کے تحت آگئے دخول اللامی وَالْجَرِّ وَالْتَنْوِینِ لیکن وَالْإِسْنَادُ إِلَيْهِ اس کا عطف اللام پر نہ کرو بلکہ کس پر کرو دخول پر کرو اور دخول مرفو تھا تو اسناد کو بھی کیا پڑو مرفو وَمِن خَوَاسِهِ الْإِسْنَادُ إِلَيْهِ اور اسم کے خاصوں میں سے ہے اس کا مُسْنَدِلَيْهُوْنَا وَالْإِضَافَتُ اور اسم کے خاصوں میں سے ہے اضافت دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَمِن خَوَاسِنَادُ إِلَيْهِ اور اسم کے خاصوں میں سے جو ہے اس کی طرف اسناد کا ہونا ہوا بِالْرَفْعِ یہ الْإِسْنَادُ إِلَيْهِ کس کے ساتھ ہے رفع کے ساتھ ہے یعنی اس پر رفع پڑھنا عطف على الدخول اس کا عطف کس پر ہے دخول پر ہے اور وہ مرفو تھا تو یہ بھی مرفو ہے لا على مدخولی یہ دخول کے مدخول پر اس کا عطف نہیں ہے دخول کا مدخول کون تھا پیچھے لام بھئی اس پر دخول کا لفظ داخل ہو رہا تھا تو لام کیا ہوا مدخول دخول ہوا اس کا مدخول ہوا تو اس لام پر یہ عطف نہیں ہے لا على مدخولی اس کے مدخول پر عطف نہیں ہے یعنی یہ مجرور نہیں ہے بھئی کیوں وجہ کیا ہے اس کا عطف دخول پر کیوں کر رہے ہیں اس کے مدخول پر کیوں نہیں کر رہے ہیں کہتے ہیں لئن المتبادر من الدخولی تبادر کا معنی ہے ایک چیز کا ذہن کی طرف سبقت کرنا ذہن میں فوراً آ جانا کہتے ہیں اس لئے لئن المتبادر من الدخولی اس لئے کہ دخول سے جو متبادر ہوتا ہے یعنی لفظ دخول بولیں داخل ہونا بولیں تو ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ کوئی چیز لفظ کے شروع میں آ کر جڑی ہے یا اس کے آخر میں آ کر جڑی ہے اور اسناد اور اضافت ایسے نہیں ہیں لئن المتبادر من الدخولی اس لئے کیونکہ دخول سے جو چیز متبادر ہوتی ہے یعنی فوراً ذہن میں آتی ہے اَذْذِكْرُ فِي الْاوَلِ وہ شروع کے اندر ذکر کرنا یعنی لفظ کے شروع میں کسی چیز کو ذکر کرنا یعنی اس کے ساتھ جڑنا اَوِلْلُحُقُ بِالْآخِرِ یا آخر میں اس کے ساتھ لاحق ہونا جڑ جانا دخول سے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ کوئی چیز لفظ کے شروع میں آ کر جڑ گئی ہے یا آخر میں آ کر جڑ گئی ہے وَكِلَهُمَا مُنْتَفِيَانِ فِي الْإِسْنَادِ اور یہ دونوں چیزیں اسناد میں منتفی ہیں اسناد کسی اسم کے شروع یا آخر میں آ کر نہیں جڑتا یہ تو ایک معنوی چیز ہے یہ لفظ کی قبیل سے نہیں ہے وَكَزَا فِي الْإِضَافَتِ اور اسی طرح اضافت میں بھی ہے اضافت بھی ایک معنوی چیز ہے لفظ کی قبیل سے نہیں تو وہ لفظ کے شروع یا آخر میں نہیں جڑے گی وَلْمُرَادُ بِهِ قَوْنُو شَئِئِ مُسْنَدَنْ إِلَيْهِ اور اس سے مراد ایک شای کا مُسْنَدْ إِلَيْهِ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں وَلْمُرَادُ بِهِ کہتے ہیں اوپر جو مطن میں آیا نا وَلْإِسْنَادُ إِلَيْهِ اس سے کیا مراد ہے کہتے ہیں وَلْمُرَادُ بِهِ اس سے مراد جو ہے قَوْنُ الشَّيْءِ مُسْنَدًا إِلَيْهِ ایک شیعہ کا مُسْنَدْ إِلَيْهِ ہونا ہے بھئی دیکھئے وَالْإِسْنَادُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ کی حاضر امیر کس کو راجے اسم کو اسم کے خاصوں میں سے کیا ہے الْإِسْنَادُ إِلَيْهِ اس کی طرف اسناد کا ہونا اسم کی طرف اسناد کا کرنا یہ کیا ہے اسم کا خاصہ کہتے ہیں بھئی یہ تو ہر ایک کو پتا ہے اسم کی طرف اسناد کروگے تو وہ اسم ہی کا خاصہ ہوگا کسی اور چیز کا خاصہ نہیں تو یہ تو آپ کا کلام بیکار ہوا اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ تو سب جانتے ہیں اسم کی طرف جب اسناد کروگے تو وہ اسم کا ہی خاصہ ہوگا توجہ ہے بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں نہیں سمجھ میں آئی ادھر دیکھو میرے پاس یہ تین لفظ ہیں اسم فیل اور حرف اسم فیل اور حرف میں ایک چیز کا اسناد اسم کی طرف کرتا ہوں بتائیے یہ اسناد کس کے ساتھ خاص بولتے کیوں نہیں خاموش کیوں یہ اسناد کس کے ساتھ خاص میرے پاس تین کلمیں ہیں اسم بھی ہے فیل بھی ہے حرف بھی ہے میں ایک چیز کا اسناد کرتا ہوں کس کی طرف اسم کی طرف جب میں نے یہ اسناد اسم کی طرف کیا ہے تو یہ اسناد کس کے ساتھ خاص ہے ظاہر سی بات ہے جو اسناد اسم کی طرف آپ نے کیا ہے وہ اسناد اسم کے ساتھ ہی خاص ہوگا فیل اور حرف میں تو نہیں پایا جائے گا کیونکہ اس کی طرف آپ نے اسناد ہی نہیں کیا اس کی طرف اس کی طرف جب اسناد ہی نہیں کیا ان دونوں کی طرف آپ نے اسناد ہی کس کی طرف کیا ہے اسم کی طرف تو وہ تو اسم کے ساتھ ہی خاص ہوگا تو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ اسم کی طرف جو اسناد کیا جائے وہ اسم کے ساتھ خاص ہوتا ہے یہ تو سب جانتے ہیں اگر میں اسناد فیل کی طرف کروں گا وہ کس کے ساتھ خاص ہوگا فیل کے ساتھ خاص ہوگا میں اسناد اگر حرف کی طرف کروں گا تو وہ اسناد کس کے ساتھ خاص ہوگا حرف کے ساتھ خاص ہوگا تو جس چیز کی طرف اسناد کیا جائے وہ اسی کے ساتھ خاص ہوتا ہے اوروں میں تو وہ اسناد نہیں ہوتا تو والاسناد الہی الہی کے حاضر امیر کس کو راجے اسم کو اسم کی طرف جو اسناد کیا جائے بھئی یہ تو ظاہر سی بات ہے وہ اسم کے ساتھ ہی خاص ہوگا تو اس کو خاصوں میں شمار کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو سب کو پتا ہے بات سمجھ میں آگئی اسم کی طرف جو اسناد کرو گے وہ اسم کے ساتھ ہی خاص ہے یہ اسی طرح ہے جیسے میں کہوں ایک ہے زید کی سخاوت ایک ہے عمر کی ایک بکر کی میں کہتا ہوں زید کی سخاوت زید کے ساتھ خاص ہے زید کی سخاوت بھئی جب سخاوت زید کی ہے تو وہ خاص بھی زید کے ساتھ ہی ہوگی نا وہ تو عمر کی تو الگ سخاوت ہے بکر کی الگ تو یہاں پر بھی اسی طرح جب آپ نے اسناد ہی اسم کی طرف کیا ہے تو وہ اسناد تو اسم کے ساتھ ہی خاص ہوگا آپ نے تو فیل اور حرف کی طرف کیا ہی نہیں ہے تو ان میں تو وہ پایا ہی نہیں جائے گا تو یہ ہمیں بتانے کا کیا فائدہ بھائی اشکال سمجھ میں آیا تو آپ کو بتلائیں گے کہ بھائی اس سے مراد یہ ہے ایک شہ کا کوئی بھی شہ جب مسند علیہ بنے سمجھو یہ عسم ہے کوئی بھی شہ جب کیا بنے مسند علیہ بنے سمجھ جاؤ یہ کیا ہے وَلْإِسْنَادُ إِلَيْهِ کا یہ معنی نہیں کہ عسم کا مسند علیہ آپ کیا سمجھے آپ دراصل یہ سمجھ رہے تھے وَلْإِسْنَادُ إِلَيْهِ کا معنی ہے مُسْنَدْ إِلَيْهِ مُسْنَدْ إِلَيْهِ عسم کا مسند علیہ ہونا عسم کا بھائی میرے پاس تین کلیمیں ہیں عسم، فیل اور حف میں نے کس کو مُسْنَدْ إِلَيْهِ بنایا عسم کو جب میں نے عسم کو مُسْنَدْ إِلَيْهِ بنایا ہے تو یہ عسناد بھی کس کے ساتھ خاص ہوگا عسم کے ساتھ تو آپ تو یہ سمجھ رہے تھے كَوْنُ الْإِسْمِ مُسْنَدْ إِلَيْهِ عسم کا مُسْنَدْ إِلَيْهِ یہ خاص ہے کس کے ساتھ توجہ ہے پھر میرے لفظوں پر ذرا غور کرو عسم کا اسم کا مصنع دلہ ہونا کس کا اسم کا مصنع دلہ ہونا یہ تو اسم میں ہی ہوگا نا فیل میں تو نہیں ہو سکتا تو آپ اس کا معنی سمجھے ہیں اسم کا مصنع دلہ ہونا اور اسم کا مصنع دلہ ہونا تو اسم کے ساتھ خاص ہے وہ تو فیل نہیں ہو سکتا وہ تو حرف نہیں ہو سکتا کہتے ہیں نہیں اس کا یہ معنی نہیں اسم کا مصنع دلہ ہونا معنی ہے ایک شئے کا مصنع دلہ ہونا کسی بھی شئے کا مصنع دلہ ہونا یہ علامت ہے اسم کی کہ وہ شیع اسم ہے کوئی بھی شیع دنیا میں لیاؤ اور وہ کیا بن جائے وہ مسندلہ بن رہی ہو تو وہ کیا ہوگی اسم ہوگی تو اسم کا مسندلہ ہونا یہ ترجمہ نہ کرو بات سمجھ بھی آئی کہ اوپر سے گزر گئی اس کا ترجمہ یہ نہ کرنا کہ اسم کا مسندلہ ہونا اسم کا مسندلہ ہونا وہ تو اسم ہی میں ہوگا فیل میں تو نہیں ہو سکتا وہ بلکہ اس کا معنی کیا ہے ایک شیع کا مسندلہ ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے جو بھی شیع مسندلہ آپ کو مل جائے جہاں بھی مل جائے یہ علامت ہے یہ کیا ہے یہ شیع اسم ہے یہ اسم ہے فیل یا حرف نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِهِ قَوْنُ الشَّيْءِ مُسْنَدَنْ إِلَيْهِ اور وَالْإِسْنَادُ إِلَيْهِ سے مراد جو ہے قَوْنُ الشَّيْءِ مُسْنَدَنْ إِلَيْهِ ایک شیع کا مسندلہ ہونا ہے وَإِنَّمَ اَخْتُصَّهَادَ الْمَعَنَا بِالْإِسْمِ سوال یہ مسندلہ ہونا اسم کے ساتھ کیوں خاص ہے مسندلہ ہونا اسم کے ساتھ کیوں خاص ہے فیل کیوں نہیں مسندلہ بنتا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ فیل کو وضع کیا گیا ہے مسند ہونے کے لیے توجہ ہے فیل کا ہمیشہ اسنات فائل یا نائی فائل کی طرف ہوگا تو فیل کو وضع ہی کس لیے کیا گیا ہے مسند ہونے کے لیے تو اگر فیل کو مسندلہ بھی بنا دیں گے یہ تو اس کی وضع کے خلاف ہو جائے گا تو بجو ہے فیل کو وضع ہی کس لیے کیا گیا ہے مسند ہونے کے لیے اگر آپ اس کو کیا بنا دیں گے مسندلہ بنا دیں گے یہ تو اس کی وضع کے خلاف ہو جائے گا اس کو تو وضع ہی کس لیے کیا گیا ہے مسند ہونا تو فیل صرف مسند بنے گا کبھی بھی مسندلہ نہیں بنے گا ورنہ اس کی وضع کے خلاف لازم آئے گا کہتے ہیں وَإِنَّ مَخْتُسَهَا ازَالْمَعَنَا بِلِسْمِ اور یہ ولا معنی یعنی مُسْنَدِ لَيْهُونَا ایک شے کا یہ اسم کے ساتھ خاص ہے لِأَنَّ الْفِعْلَ قَدْ وُزِعَ لِأَنْ يَكُونَ اَبَدًا مُسْنَدًا فَقَتْ اس لیے کیونکہ فیل جو ہے تحقیق اس کو وضع کیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ مُسْنَد ہو سِرَاف فَلَوْ جُعِلَ مُسْنَدًا اِلَيْهِ اگر اس کو مُسْنَدِ لَيْهِ بِك بنا دیا جائے تو يَلْزَمُ خِلَافُ وَزْعِهِ تو اس فیل کی وضع کے خلاف لازم آئے گا حرف کو ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے کیا کہا مُسْنَدِ لَيْهُونَا کس کا خاصہ ہے اسم کا ہے فیل نہیں ہو سکتا حرف بھی تو بات کریں حرف بھی تو ہمیں بتائیں کہ وہ بھی مُسْنَدِ لَيْهِ نہیں ہو سکتا بھئی اس کی بات پہلے ہو چکی کہ مُسْنَدِ لَيْهِ وہی بنتا ہے جو مُسْتَقِل بِذَات ہو جو مُسْتَقِلًا سمجھ میں آ رہا ہو جس کی طرف عقل کی بِذَات توجہ ہو اور حرف کا معنی تو مُسْتَقِل نہیں ہوتا اور وہ بِذَات اس کی طرف ذہن کی توجہ نہیں ہوتی لہٰذا وہ مُسْنَدِ لَيْهِ نہیں بن سکتا یہ بات ظاہر ہے بھئی کیونکہ مُسْنَد محکومُنْ آلَيْا اور محکومُنْ بِذِ ہی ہونے کے لیے کا معنی مستقل ہونا چاہیے اور وہ صرف اسم کا معنی مستقل ہے اور فیل کا معنی مستقل ہے تو ان دونوں میں تو ذہن میں آ سکتا ہے کہ فیل کیوں نہیں مُسْنَدِ لَيْهِ بن رہا اور حرف کا تو معنی مستقل نہیں ہے تو اس کا تو احتمال ہی نہیں ہے وہ نہ تو محکومُنْ آلَيْهِ بن سکتا ہے نہ محکومن بھی معلوم ہوا مصندیلہ ہونا کس کا خاصا ہے اسم کا ہم آپ کو دکھاتے ہیں فعل مصندیلہ بن رہا ہے زارابا فعل زارابا فعل ہے بات پوری ہے کہ نہ مکمل ہے زارابا فعل دیکھو اس میں بات پوری ہے دیکھو فعل بھی مصندیلہ بن رہا ہے اس میں زارابا مصندیلہ ہے مبتدہ ہے زاربہ فعلن میں نے کس کے بارے میں بات کی زاربہ کے بارے میں تو زاربہ کیا بن گیا مصندل ہے اور کیا بات کی کہ وہ فعل ہے تو وہ خبر بن گئی اسی طرح میں کہتا ہوں من حرفن کس کے بارے میں بات کی من کے بارے میں تو من کیا بنے گا من حرفن من حرف ہے تو من حرفن میں نے کس کے بارے میں بات کی حرف کے بارے میں من کے بارے میں تو وہ کیا ہے مصندل ہے اور کیا بات کی کہ وہ حرف ہے تو حرف یہ کیا بن گیا مصند یعنی خبر بن گیا تو آپ نے تو کہا تھا مصند علیہ صرف اسم بنتا ہے ہم نے آپ کو دکھا دیا زاربہ فعلن اس میں یہ زاربہ مصند علیہ بن رہا ہے اور من حرفن اس میں من مصند علیہ بن رہا ہے کیا جواب دیں گے شاباش یہاں یاد رکھو یہ زاربہ فعلن اس میں یہ زاربہ علم ہے بھئی علم کے درجے میں ہے سمجھ میں آیا اور اس کی علامت میں نے آپ کو بتلائی تھی کہ جب لفظ بول کر لفظ مراد ہو معنی مراد نہ ہو تو پھر وہ علم ہوتا ہے دیکھو زاربہ فعلن کیا ترجمہ کیا زاربہ فعل ہے بھئی زاربہ کا ترجمہ کیوں نہیں کر رہے زاربہ کا معنی تو ہے اس ایک آدمی نے گزشتہ زمانے میں پٹائی کی یہ ترجمہ آپ نہیں کر رہے زاربہ کا ترجمہ نہیں کر رہے معلوم ہوا زاربہ یہاں علم ہے یعنی وہ جو عبارتوں میں گردانوں میں آپ زاربہ زاربہ پڑھتے ہیں اس کا نام ہی ہم نے کیا رکھ دیا زاربہ تو یہ علم کے درجے میں ہے اس وقت اور علم کیا ہوتا ہے اسم ہے اسم کی قسم ہے تو لہٰذا یہ اس وقت علم ہے اس وقت یہ فعل ہے یہ علم ہے اسم ہے یا یہ حاز اللفظ کی تعویل میں ہے حاز اللفظ فعل یہ والا لفظ کیا ہے فعل ہے اسی طرح من حرف من کا معنی تو ہے شروع کرنا تو من حرف اس کا ترجمہ کرو من حرف ہے دیکھا آپ من کا ترجمہ نہیں کر رہے معلوم ہوا یہ من بھی یہاں علم ہے علم کے درجے میں ہے وہ جو عبارتوں میں من آتا ہے اس کا ہم نے نام ہی کیا رکھ دیا من رکھ دیا یا یہ حاز اللفظ کی تعویل میں ہے حاز اللفظ حرف یہ والا جو حرف ہے یعنی من یہ حرف ہے تو موسیٰ دلے ہونا اسم کا خاصہ ہے ذربہ فعلن اس میں یہ ذربہ اس وقت اسم ہے علم ہے اسی طرح من حرفن اس کے اندر جو من ہے یہ اس وقت اسم ہے علم ہے بھئی آگے دیکھئے وَمِنْحَلْ اِضَافَتُ اور اسم کے خواس میں سے اضافت ہے بھئی اس کو بھی مرفوع پڑنا وَمِنْحَلْ اِضَافَتُ اسم کے خاصوں میں سے اضافت ہے بھئی اضافت میں نے آپ کو بتلایا اضافت دو لفظوں کے درمیان نسبت کا نام ہے غلام زیدین میں نے غلام کی نسبت کر دی کس کی طرف زید کی طرف کہ یہ زید کا غلام ہے بکر یا عمر کا غلام نہیں ہے تو اضافت دو لفظوں میں نسبت کا نام ہے نسبت کا نام ہے اور یہ اضافت کس کا خاصہ ہے اسم کا تو یہ تو دو لفظوں میں جوڑ ہے پہلے کو کہتے ہیں مضاف اور بعد والے کو کہتے ہیں مضافون علے تو اس اضافت سے کیا مراد ہے مضاف ہونا اسم کا خاصہ ہے یا مضاف علے ہونا اسم کا خاصہ ہے تو آپ کو بتلائیں گے کہ مضاف ہونا اسم کا خاصہ ہے اضافت سے کیا مراد ہے ایک شئے کا مضاف ہونا یہ علامت ہے اس کے اسم ہونے کی جو بھی شئے جہاں بھی آپ کو نظر آجائے کہ وہ مضاف بن رہی ہے سمجھ جاؤ وہ اسم ہے بھئے مضافلے کی بات کیوں نہیں کرتے آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کیونکہ مضافلے کبھی جملہ بھی بن جاتا ہے یا فیل بھی بن جاتا ہے فیل بھی کیا بن جاتا ہے مضافلے بن جاتا ہے معلومہ مضافلے صرف اسم نہیں بنتا بلکہ اسم کے ساتھ ساتھ فیل بھی بنتا ہے اس لئے اس کو ذکر نہیں کیا تو کہتے ہیں وَمِنْحَلْ اِضَافَةُ اسم کے خاصوں میں سے اضافت ہے اَيْكَوْنُ الشَّئِ مُضَافَن یعنی ایک چیز کا مضاف ہونا بِتَقْدِيرِ حَرْفِ الْجَرِّ لَا بِذِكْرِهِ لَفْزًا تقدیرِ حَرْفِ جَرْ کے ساتھ نہ کہ حرفِ جَرْ کے ذکر کے ساتھ لفظوں میں یعنی اضافت میں حرفِ جَرْ ہمیشہ تقدیراً ہونا چاہیے لفظوں میں نہیں ہونا چاہیے بھئے یہ قید کیوں لگا رہے ہیں کہ تقدیراً ہونا چاہیے لفظوں میں نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں اس لیے مَرَرْتُ بِذَئِدِن مَرَرْتُ بِذَئِدْن حرفِ جَرْ کو کس لیے وضع کیا گیا ہے یہ فیل کے معنی کو پہنچاتا ہے کس کی طرف اسم کی طرف تو اس با نے کیا فائدہ دیا مَرَرْتُ بِذَئِدِن اس با نے مَرَرْتُ کا معنی پہنچا دیا کہاں تک زید تک توجہ ہے مَرَرْتُ زید میں براہِ راست عمل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مَرَرْتُ فیلِ لازم ہے اس فائل پر بات پوری ہو جاتی ہے اور مَرَرْتُ کے ساتھ تازمیر فائل کی جڑی ہوئی ہے آگے زید میں معمول بنانا چاہتا تھا تو پھر مَرَرْتُ اس میں براہِ راست عمل نہیں کر سکتا اس کو نصب نہیں دے سکتا تو میں نے حرفِ جر کی مدد لے لی مَرَرْتُ بِذَئِدِن تو یوں کہیں گے کہ مَرَرْتُ کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف زید کی طرف کیونکہ اضافت کا معنی ہے نسبت تو اگر حرفِ جر لفظوں میں ہو توجہ ہے اگر حرفِ جر لفظوں میں ہو پھر تو فیل بھی مضاف بن گیا اس کو بھی مضاف کہنا پڑے گا کیونکہ مَرَرْتُ کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف زید کی طرف لیکن یہ بال لفظوں میں موجود ہے توجہ ہے لفظوں میں موجود ہے تو لہٰذا اضافت سے وہ ولی اضافت مراد ہے جس میں حرف جر تقدیراً ہوتا ہے جیسے غلام زیدین اس کے اندر حرف جر تقدیراً ہے لفظاً نہیں اگر لفظاً کی بات کرو گے تو فیل بھی اس کے اندر آ جائے گا حالانکہ فیل یہاں مراد نہیں ہے تو لہٰذا ہم نے قید لگا دی کہ کونسی اضافت مراد ہے جس میں حرف جر تقدیراً ہو اور اس میں مضاف جو ہے وہ اسم کا خاصہ ہے وہ صرف اسم بنے گا کہتے ہیں ایک شے کا مضاف ہونا حرف جر کی تقدیر کے ساتھ یعنی حرف جر کو فرض کرتے ہوئے لا بذکر ہی لفظاً نہ کہ اس کو لفظوں کے اعتبار سے ذکر کرتے ہوئے ووجھ اختصاص یہا بلسمی بھئی کیا وجہ ہے یہ اضافت اسم کا خاصہ کیوں مضاف ہونا اسم کے خاصہ کیوں ہے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اضافت سے تین چیزوں میں سے ایک چیز لازم آئے گی اضافت لفظیہ میں کیا تخفیف آ جاتی ہے لفظ میں کیا جاتی ہے تخفیف آتی ہے اور اضافت معنویہ میں تخفیف بھی آئے گی اور ساتھ ساتھ تعریف اور تخصیص بھی آئے گی تعریف اور تخصیص بھی تو معلوم ہوا تین چیزیں اضافت کے ساتھ لازم ہیں یا صرف کیا ہوگی تخفیف آئے گی لفظوں میں یعنی تنوین اور قائم مقام تنوین گر جائے گا یا یا اگر اضافت معنویہ ہے تو تخفیف بھی آئے گی اور ساتھ اگر معرفہ کی طرف اضافت ہو رہی ہے تو تعریف بھی آ جائے گی مضافی معرفہ بن جائے گا اور اگر نکرہ کی طرف اضافت ہے تو لفظوں میں تخفیف بھی آئے گی اور نیز تخصیص بھی آ جائے گی یعنی افراد کم ہو جائیں گے توجہ ہے تو اضافت کے ساتھ تین چیزیں لازم ہیں تعریف تخصیص اور تخفیف تعریف تخصیص اور تخفیف یہ تینوں چیزیں لازم ہیں کس کے ساتھ اضافت کے ساتھ اور یہ تینوں چیزیں صرف اسم میں ہوتی ہیں کس میں ہوتی ہیں اسم میں توجہ ہے ادھر دیکھئے یہ ہے اضافت اور اضافت کے ساتھ تین چیزیں لازم ہیں تو اضافت ہوا ملزوم اور یہ چیزیں ہوں لازم اور جب یہ تین چیزیں صرف اسم میں ہوتی ہیں یعنی یہ لازم صرف اسم میں ہوتا ہے تو ملزوم بھی صرف کس میں ہوگا اسم میں توجہ ہے پھر سنو جیسے دیکھو سورج کے نکلنے کے ساتھ دن کا ہونا لازم ہے توجہ ہے سورج کے نکلنے کے ساتھ دن کا ہونا لازم تو دن کا ہونا ہوا لازم اور سورج کا نکلنا ہوا ملزوم تو جب لازم پایا جائے معلوم ہوا ملزوم بھی ہے بات سمجھ میں آرہی یہاں پر بھی اسی طرح ہے ایک ہے اضافت اور اضافت کے ساتھ کتنی چیزیں لازم ہیں تین چیزیں کونسی تعریف تخصیص اور تخفیف تو یہ چیزیں اضافت کے ساتھ لازم ہیں تو اضافت کیا ہوا ملزوم توجہ ہے ملزوم ہوا اور یہ تین چیزیں صرف اسم میں ہوتی ہیں تعریف معارفہ بھی صرف اسم ہوتا ہے تخصیص بھی صرف کس میں آتی ہے اسم میں اور تخفیف بھی صرف کس میں آتی ہے اسم میں نہ فعل میں اور نہ حرف میں فعل اور حرف میں نہ تعریف ہوتی ہے نہ تخصیص ہوتی ہے اور نہ تخفیف ہوتی ہے تو یہ تین چیزیں جو اضافت کے ساتھ لازم تھیں یہ صرف اسم میں ہیں تو ان کا ملزوم بھی صرف کس میں ہوگا اسم میں ہوگا نہیں بات سمجھ میں آگئی یہ تین چیزیں کیا ہیں اضافت کے ساتھ لازم یہ چیزیں اضافت کے ساتھ لازم اضافت کیا ہے ملزوم ہے اور یہ جو تین چیزیں ہیں یہ صرف اسم میں پائی جاتی ہیں اور کسی میں نہیں تو جب یہ لازم اسم میں ہے تو معلوم ہے اضافت بھی صرف کس میں ہے کہیں اور اگر اضافت ہوتی ادھر دیکھو اگر اضافت فیل میں ہوتی تو تعریف تخصیص یا تخفیف ان میں سے کچھ آنا چاہیے تھا فیل میں یا نہیں کیونکہ یہ تو اضافت کے ساتھ لازم ہے فیل میں ان میں سے تینوں میں سے کچھ بھی نہیں آتا اگر اضافت حرف میں پائی جاتی تو اس کے اندر بھی تعریف تخصیص یا تخفیف ان میں سے کچھ نہ کچھ آنا چاہیے تھا لیکن حرف میں بھی ان میں سے کچھ نہیں آتا اور یہ تین چیزیں صرف اسم میں آتی ہیں معلوم ہوا اضافت بھی صرف کس میں ہے اسم میں ہوتی ہے یعنی مضاف بھی صرف اسم ہوتا ہے اگر حرف یا فعل مضاف ہوتا تو پھر وہاں پر بھی ان تین چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ ضرور آنا چاہیے تھا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وہ وجہ اختصاصیہا بل اسمی اور اضافت کے اسم کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ یہ ہے اختصاص لوازمیہا کہ اس کے لوازم جو ہیں ان کا اختصاص ہے کون سے لوازم من التعریفی والتخصیصی والتخفیفی یعنی کہ تعریف تخصیص اور تخفیف ان کا اختصاص ہے بی ہی ای بل اسمی کس کے ساتھ اسم کے ساتھ عبارت سمجھ میں آگئی اب ذرا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں کہتے ہیں وجہ اختصاصیہا بل اسمی اور اضافت کے اسم کے ساتھ اختصاص کی وجہ یہ ہے اختصاص لوازمیہا من التعریفی والتخصیصی والتخفیفی بی ہی کہ اضافت کے جو لوازم ہیں یعنی تعریف تخصیص اور تخفیف وہ اسم کے ساتھ خاص ہیں وَإِنَّمَا فَسَّرْنَا الْإِضَافَةَ بِكَوْنِ شَيْءٍ مُزَافًا بھئی ادھر دیکھئے اضافت تو دو چیزوں کے درمیان نسبت کا نام ہے تو آپ نے اضافت کا کیا معنی کیا مُزَاف ہونا تو مُزَافِلے ہونا کیوں نہیں مراد لیا یا دونوں کیوں نہیں مراد لیے تو آپ کو بتلا رہے ہیں کہ بھئی مُزَافِلے ہونا فیل اور جملہ بھی کبھی مُزَافِلے بن جاتا ہے وہ اسم کے ساتھ خاص نہیں اس لئے ہم نے مُزَاف ہونے کو ذکر کیا کہتے ہیں وَإِنَّمَا فَسَّرْنَا الْإِضَافَةَ بِكَوْنِ شَيْءٍ مُزَافًا اور ہم نے اضافت کی تفسیر کی ایک شئے کا مُزَاف ہونا لِأَنَّ الْفِعْلَ اَوِلْجُمْلَةَ قَدْ يَقَعُ مُزَافًا إِلَيْهِ اس لئے کیونکہ فیل یا جملہ جو ہے وہ بھی کبھی مُزَافِلے واقع ہو جاتے ہیں کما فی جیسے کہ اس مثال میں ہے بھئی اللہ تعالیٰ کا قول ہے يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ تو دیکھو يَوْمُ یہ مُزَاف ہے کس کی طرف يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ تو يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ یہ پورا جملہ مُزَافٌ إِلَيْهِ تو معلوم ہوا مُزَافِلے ہونا صرف اسم میں نہیں ہوتا بلکہ جملہ بھی مُزَافِلے ہوتا ہے اس لئے اضافت سے کیا مراد لیا ایک شئے کا مُزَاف ہونا مراد لیا یہ اسم کا خاصہ ہے مُزَافِلے ہونا نہیں نیز ایک اور بات دیکھئے پیچھے آیا تھا لِأَنَّ الْفِعْلَ عَوِلْ جُمْلَةَ قَدْ يَقَعُ مُزَافًا إِلَيْهِ اس لئے کیونکہ کبھی فیل یا جملہ جو ہے مُزَافِلے واقع ہوتے ہیں دراصل یہاں علماء کے دو گروہ ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ يَوْمُ کی اضافت يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ پورے جملے کی طرف ہے اس کی اضافت تو پورا جملہ مُزَافِلے ہے اس میں الصَّادِقِينَ یہ مَفْول بِحِی ہے اور صِدْقُهُمْ یہ فاعل بنے گا اور فیل اپنے فاعل اور مفول بِحی سے مل کر یہ مُزَافِلے بنے گا کس کے لئے يَوْمُ کے لئے تو پورا جملہ مُزَاف اور جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ يَوْمَ کی اضافت جملے کی طرف نہیں ہے بلکہ يَنفَعُ فِعْل کی طرف ہے کس کی طرف ہے فیل کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے یعنی اب الصَّادِقِينَ اور صِدْقُهُمْ کو يَنفَعُ کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں اس کے بغیر ہی اس کی طرف اضافت ہو رہی ہے وہ جوڑیں گے تو یہ تو جملہ بن جائے گا تو ایک قول یہ ہے یا معلوم ہوا پورے جملے کی طرف اضافت ہو رہی ہے اور دوسرا قول یہ کہ صرف يَنفَعُ کا جو فیل ہے اس کی طرف اضافت ہو رہی ہے تو صاحبِ جامی نے دونوں کی طرف اشارہ کر دیا کس طرح پیچھے کیا کہا تھا لِأَنَّ الْفِعْلَ عَبِ الْجُمْلَةَ قَدْ يَقْعُ مُزَافًا إِلَيْهِ کہ اس لیے کیونکہ فیل یا جملہ بھی کبھی مُزَافِلَةِ واقع ہوتا ہے کمافی جیسے کہ اس مثال میں ہے دیکھا دونوں کو ذکر کر دیا فیل یا جملہ بھی مُزَافِلَةِ واقع ہوتا ہے وَقَدْ يُقَالُ اور کبھی کہا جاتا ہے کہ حَاظَ بِتَعْوِيلِ الْمَسْدَرِ کہ یہ مصدر کی تاویل میں ہے یہ یہ جو يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ الصِّدْقُهُمْ یہ پورا جملہ کس کی تاویل میں ہے مصدر کی تاویل میں ہے دیکھیں آگے عبارت اَيْيَوْمُ النَّفْعِ الصَّادِقِينَ تو اب یوم کی اضافت نفع مصدر کی طرف ہو گئی اور مصدر تو اسم ہے توجہ ہے مصدر تو اسم تو اگر یہ قول لے لیا جائے تو پھر تو مضاف ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے اور مضافلے ہونا بھی یعنی اگر کسی جگہ آپ کو نظر آ جائے کہ اسم مضاف ہو رہا ہے جملے یا فیل کی طرف تو وہ بھی کس تاویل میں ہوگا وہ مصدر کی تاویل میں ہو جائے گا اور مصدر تو کیا ہے اسم ہے معلوم ہوا وہ بھی اسم کی تاویل میں ہے تو مضافلے ہونا بھی کس کا خاصہ بن گیا اسم کا خاصہ بن گیا مصدر کیا ہوتا ہے بعض سمجھ میں آئی انہوں نے کیا کہا تھا کہ اضافت سے کیا مراد ہے ایک شہ کا مضاف ہونا مضافلے نہیں کیونکہ وہ تو فیل بھی ہوتا ہے یا جملہ بھی اور بتلا دیئے کہ بعض اس میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ فیل یا جملے کی طرح مضاف نہیں ہے بلکہ یہ جملہ مصدر کی تاویل میں ہے اور وہ مضافلے بن رہا ہے تو اس صورت میں تو پھر مضافلے ہونا بھی کس کا خاصہ ہو گیا اسم کا خاصہ ہوا مضاف بھی اسم کا خاصہ تھا اور مضافلے جملہ یا فیل ہے اس کو بھی کس تاویل میں کر لیا مصدر یعنی اسم کی تاویل میں کر لیا مضافلے بھی اسم ہی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ہمیشہ جو بھی جملہ آپ کو نظر ہے مضافلے بن رہے وہ کس تاویل میں کر لو مصدر اور مصدر تو اسم ہوتا ہے ملوم مضافلے ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے کہتے ہیں وَقَدْ يُقَالُ هَذَا بِتَعْوِينِ الْمَصْدَرِ اور کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ مصدر کی تاویل میں ہے اَيَّوْمُ نَفْعِ الصَّادِقِينَ دیکھو یہ انفع کے بجائے مصدر لے آئے نَفْعِ الصَّادِقِينَ فَالْإِضَافَةُ بِتَقْدِيرِ حَرْفِ الْجَرِّ اب بتانے لگیں کہتے ہیں اگر یہ والا قول لے لیں تو پھر تو وہ اضافت جو حرف جر کی تقدیر کے ساتھ ہوتی ہے ادھر دیکھئے پھر بات سمجھ لو مشکل ہو جائے گی ادھر دیکھئے انہوں نے کیا کہا تھا اضافت سے کیا مراد ہے ایک شے کا مضاف ہونا کس کے ساتھ حرف جر کی تقدیر کے ساتھ کہ حرف جر وہاں مقدر ہو ایک شے کا مضاف ہونا حرف جر کی تقدیر کے ساتھ یہ اسم کا خاصہ ہے کہتے ہیں اگر یہ والا قول لے لو تو پھر مضاف اور مضافل ہے دونوں اسمیں داخل ہو گئے چاہے مضاف ہو چاہے مضافلے ہو حرف جر کی تقدیر کے ساتھ یا یوں کو کہ جو بھی اضافت ہوگی حرف جر کی تقدیر کے ساتھ وہ مطلقاً اسم کا خاصہ ہے جو بھی اضافت ہو حرف جر کی تقدیر کے ساتھ وہ اسم کا جو بھی اضافت ہو یعنی چاہے وہ مضاف ہو چاہے مضافلے ہو اضافت کا معنی انہوں نے کیا کیا تھا ایک شے کا مضاف ہونا لیکن اب بطلا دیا کہ یہ والا قول لے لو تو مضاف بھی اسم کا خاصہ مضافلے بھی تو یوں کہو کہ وہ اضافت جو حرف جر کے ساتھ ہو وہ مطلقاً اسم کا خاصہ ہے یعنی چاہے جو مضاف ہے وہ ہو چاہے مضافلے ہو دونوں یہ اسم کے خاصے ہیں یہ معنی ہے فَالْعَضَافَةُ بِتَقْدِيرِ حَرْفِ الْجَرِّ مُطْلَقًا یَخْتَصُ بِالْإِسْمِ پس وہ اضافت جو تقدیر حرف جر کے ساتھ ہو مطلقاً چاہے مضاف ہو چاہے مضافلے دونوں صورتوں میں یَخْتَصُ بِالْإِسْمِ یہ خاص ہے اسم کے ساتھ سوال آگے وَإِنَّمَا قَيَّدَنَاهُ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ کہ آپ نے کہا تھا اضافت کا معنی ہے ایک شئے کا مضاف ہونا تقدیر حرف جر کے ساتھ لفظوں میں حرف جر نہ ہو بلکہ تقدیراً ہو یہ کیوں قید لگائی تھی وہ میں نے وجہ آپ کو بتلا دی تھی کہ تقدیر حرف جر اس لیے کیا تاکہ فیل نکل جائے مرارتو بھی زیدین اس میں مرارتو کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف زید کی طرف لیکن اس میں با لفظوں کے اندر موجود ہے تو اضافت تقدیر حرف جر کے ساتھ ہو وہ اسم کا خاصہ ہے جو ذکر حرف جر کے ساتھ ہو لفظوں میں وہ اسم کا خاصہ نہیں وہ فیل میں بھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں فَإِنَّمَا قَيَّدْنَاهُ بِقَوْلِنَا بِتَقْدِيرِ حَرْفِ الْجَرِّ اور ہم نے اس کو مقید کیا ایک شے کے مضاف ہونے کو مقید کیا تھا بِقَوْلِنَا اپنے اس قول کے ساتھ کہ بِتَقْدِيرِ حَرْفِ الْجَرِّ لِأَلَّا يَنْتَقِظَ تاکہ کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے یعنی اس پر اعتراض نہ ہو بِقَوْلِنَا ہمارے اس قول کے ساتھ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ فَإِنَّ مَرَرْتُ مُزَافٌ إِلَى زَيْدٍ اس لیے کیونکہ مَرَرْتُ جو ہے وہ مُزَاف ہے إِلَى زَيْدٍ زید کی طرف بِوَاسِطَةِ حَرْفِ الْجَرِّ لَفْزًا بَوَاسْتَةِ حَرْفِ جَرْ کے لَفْزًا بَعْتِبَار لفظوں کے کہ حرفِ جَرْ لفظوں میں موجود ہے تو کونسی اضافت اسم کا خاصہ ہے جو تقدیرِ حرفِ جَرْ کے ساتھ ہو ذکرِ حرفِ جَرْ کے ساتھ نہ ہو ورنہ وہ تو فیل میں بھی پائی جاتی ہے عبارت پر نظر ہے ترجمہ کر کے دکھاؤ فَإِنَّ مَرَرْتُ مُزَافٌ إِلَى زَيْدٍ ترجمہ کرو کیونکہ مَرَرْتُ مُزَاف ہے کس کی طرف زید کی طرف دیکھا آپ مَرَرْتُ کا ترجمہ نہیں کر رہے معلوم ہوا یہاں مَرَرْتُ حاز اللفظ کی تعبیل میں ہے یا یہ عالم کے درجے میں ہے وَهُوَا أَيِّلِ اسْمُ قِسْمَانِ مَوْرَبُونَ وَمَبْنِيٌ اور وہ اَيِّلِ اسْمُ یعنی کہ اسم کیا بتلانا چاہتے ہیں ضمیر کا مرجع بتلانا چاہتے ہیں کہ ہوا ضمیر کس کو راجے اسم کو کہتے ہیں وَهُوَا أَيِّلِ اسْمُ یعنی کہ اسم جو ہے قِسْمَانِ دو قسم پر ہے مَوْرَبُونَ وَمَبْنِيُن مَوْرَب ہے اور مَبْنِي ہے وَئِ مَوْرَبُونَ وَمَبْنِيُن سے پہلے صاحب جامی نے قسمانی کا لفظ نکالا قسمانی اس کی کیا وجہ ہے یاد رکھو بِعَئِنِ ہی یہی اشکال ہوتا تھا پیچھے جہاں کلمہ کی تقسیم کی تھی وَهِيَ اسْمُ وَفِعْلُ وَحَرْفُن کلمہ جو ہے اسم ہے اور فعل ہے اور حرف ہے یہی اعتراض یہاں بھی ہوتا ہے وَهُوَ مَوْرَبُونَ وَمَبْنِيُن اور وہ معرب ہے اور مبنی ہے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ جو وَوْ ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے یہ وَوْ جمع کے لیے آتا ہے تو چلو پہلے وہ سمجھ لو وَهِيَ اسْمُ وَفِعْلُ وَحَرْفُن وہ جو کلمہ کی تقسیم کی تھی اور کلمہ جو ہے اسم ہے اور فعل ہے اور حرف ہے سوال کہ یہ جو وَوْ ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے یہ جو وَوْ عاطفہ ہے یہ جمع کا فائدہ دیتا ہے تو اسم فعل اور حرف ان کے بیچ میں کیا آیا وَوْ اور وَوْ کس کا فائدہ دیتا ہے جمع کا معلوم ہوئا اسم کے ساتھ جمع کرو فعل کو بھی اور حرف کو بھی مطلب ایک ہی چیز اسم بھی ہو فعل بھی ہو حرف بھی ہو تو اس کو کلمہ کہیں گے وَهِيَسْمُ وَفِعْلُ وَحَرْفٌ اسم فعل اور حرف کے درمیان کیا آیا وَوْ اور وَوْ کس لیے آتا ہے جمع کے لیے معلوم ہوئے ان تینوں کو جمع کر دو ایک ہی چیز میں تینوں ہی کٹھے ہو جائیں تو اس کے بارے میں ہم کہیں گے ہیہ کلمتن ہیہ اسم وَفِعْلُ وَحَرْفٌ کلمہ کیا ہے ایک ہی کلمہ اسم بھی ہو فعل بھی ہو اور حرف ہو تو اس کو کلمہ کہیں گے توجہ ہے ہیہ زمیر کس کو راجے کلمہ کو ذرا ہیہ کو ہٹا دو کلمہ کو لے آؤ الکلمت اسم وَفِعْلُ وَحَرْفٌ کلمہ کسے کہتے ہیں اسم فعل اور حرف کو معلوم اور یہ اسم فعل اور حرف ان کے بیچ میں کیا آیا وَو اور وَو کس چیز کے لیے آتا ہے جمع کے لیے معلوم ہوا تینوں چیزیں جمع ہوں گی تو اس کو کلمہ کہیں گے الکلمت اسم وَفِعْلُ وَحَرْفٌ اسم فعل اور حرف تینوں جمع ہوں گے تو اس کو کیا کہیں گے کلمہ معلوم ہوا ایک ہی لفظ ہو وہ اسم بھی ہو فعل بھی ہو حرف بھی ہو تو اس کو کلمہ کہیں گے اشکال سمجھ میں آرہا ہے کیونکہ ہاں وَو آیا اور وَو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے جمع کا فائدہ دیتا ہے تو آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی ہاں وَو جمع کا فائدہ دیتا ہے لیکن ایک ہے عطف ایک ہے حمل ایک ہے عطف ایک ہے حمل کبھی عطف مقدم ہوتا ہے اور کبھی حمل مقدم ہوتا ہے توجہ ہے حمل کسے کہتے ہیں حکم لگانا ایک چیز کا دوسری چیز پر زیدن قائمون میں نے زید پر قائمون کا حکم لگایا توجہ ہے زیدن قائمون یہ قائمون کا میں حکم لگا رہا ہوں کس پر زید پر یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو میں قائمون کا حمل کر رہا ہوں زید پر میں قائمون کا حمل کر رہا ہوں زید پر تو ایک ہوتا ہے عطف ایک ہوتا ہے حمل یعنی حکم لگانا تو کبھی عطف مقدم ہوتا ہے حمل پر اور کبھی حمل مقدم ہوتا ہے عطف پر تو یہ کہاں ہوگا تو یاد رکھو ایک ہے تقسیم الشیع الى اجزائیہی اور ایک ہے تقسیم الشیع الى جزئیاتیہی شیع کی تقسیم اگر اجزاء کی طرف ہو تو عطف مقدم ہوتا ہے اور اگر شیع کی تقسیم افراد کی طرف ہو یعنی جزئیات کی طرف ہو تو پھر حمل مقدم ہوتا ہے جی اپنے سامنے ذرا ایک مثال لکھو جلدی کیجئے بھئی السکنجبین السکنجبین لکھو بھئی السکنجبین السکنجبین خلن خا اور لا مشدد ہے خلن وعسلن وعسلن وماؤن وماؤن یہ سکنجبین یہ کس کو کہتے ہیں سرکا شہد اور پانی کو ملا لیا جائے تو اس مرقب کا نام سکنجبین ہے اس مرقب کا کیا نام ہے کیا کیا چیزیں ہیں خلن سرکے کو کہتے ہیں اور اصل شہد کو اور ماں پانی سکنجبین کس کا نام ہے سرکا شہد اور پانی اور یہ تینوں چیزیں ملیں گی تو پھر ہی وہ سکنجبین کہلائے گی تو یہ تینوں سکنجبین کی قسمیں ہیں یا یہ اس کے اجزاء ہیں یہ سکنجبین کے اجزاء ہیں یہ کیا ہیں اجزاء ہیں یہ تینوں ملیں گے تو سکنجبین بنے گی تو جب ایک شہ کی تقسیم ہو کس کی طرف اجزاء کی طرف یہ سکنجبین کی میں تقسیم کر رہا ہوں اس کے اجزاء کی طرف کہ اس میں تین جز ہوتے ہیں خل عصل اور ما تو اس وقت اس صورت میں پھر عطف مقدم ہے حمل پر عطف مقدم ہے حمل پر کس طرح پہلے عطف کریں گے عصل کا عطف کس پر کریں گے خلون پر اور پھر ما ان کا عطف بھی کس پر کریں گے خلون پر تو یہ عطف ہوگا تینوں جڑ جائیں گی اب کہیں گے کہ یہ ہے سکنجبین یہ ہے تو یہاں عطف مقدم ہے پہلے ماتوف اور ماتوف ان علی کو آپس میں جوڑیں گے اور پھر جوڑنے کے بعد اس سارے مجموعے کا حمل کریں گے کس پر سکنجبین پر تو کیا مقدم ہے عطف توجہ بھی ہے کہ نہیں کیا مقدم ہے عطف مقدم ہے کس پر حمل پر کیوں کیونکہ یہاں اگر حمل پہلے کریں گے السکنجبین خلون سکنجبین سرکے کا نام ہے یہ بات درست ہے یا غلط ہے ظاہر سی بات ہے یہ غلط ہے سکنجبین سرکے کا نام نہیں صرف عصل کا حمل کرو السکنجبین عصل سکنجبین شہد کا نام ہے یہ بات بھی درست نہیں ہے السکنجبین ماء سکنجبین پانی کا نام ہے یہ بھی درست نہیں ہے دوسری مثال لے لو چائے چائے جو ہے دو چینی پتی اور پانی کا نام ہے چائے دو چینی پتی اور پانی کا نام ہے یہ چار چیزیں ملیں گی تو چائے بنے گی تو یہ چاروں کو پہلے ان کا ایک دوسرے پر عطف کریں گے جوڑیں گے اور پھر حمل کریں گے کس پر چائے پر اگر ایک ایک کا حمل کریں تو بات درست نہیں چائے پانی ہے یہ بات درست ہے یا غلط ہے غلط ہے چائے جو ہے دودھ ہے دیکھو یہ بات بھی درست نہیں چائے چینی ہے دیکھو چینی کا حمل بھی چائے پر صحیح نہیں چائے پتی ہے یہ بھی حمل صحیح نہیں تو جب بھی ایک شے کی تقسیم ہو اجزاء کی طرف کس کی طرف اجزاء کی طرف تو عطف مقدم ہوتا ہے حمل پر پہلے سب کا ایک دوسرے پر عطف کرتے ہیں اور پھر حمل کرتے ہیں تو چائے کس کا نام دودھ چینی پتی اور پانی تو ان کا ایک دوسرے پر عطف کرو ان ساروں کو جوڑ دو اور پھر سارے مجموعے کا حمل کر دو کس پر چائے کے اوپر توجہ ہے اب حمل صحیح ہو گیا چائے انساروں کے مرکب کا نام ہے مجموعے کا نام ہے اسی طرح اس میں صرف خل کا حمل کریں سکنجمین سرکے کا نام ہے یہ بات بھی صحیح نہیں سکنجمین صرف شہد کا نام ہے یہ حمل بھی صحیح نہیں بلکہ کیا کرنا پڑے گا پہلے پہلے عطف کرنا پڑے گا اور پھر جب سارے مل جائیں گے خل وعصل وماعن اس سارے مجموعے کا پھر حمل کریں گے سکنجمین پر کیونکہ یہ سکنجمین کے اجزاء ہیں تو جب بھی جب بھی ایک شہ کی تقسیم ہو کس کی طرف اجزاء کی طرف تو عطف مقدم ہوتا ہے حمل پر پہلے عطف کرتے ہیں اور پھر ساروں کا ملا کر حمل کرتے ہیں بات سمجھ میں آگئے اور جب شہ کی تقسیم ہو جزیات یعنی اپنے افراد کی طرف کس کی طرف اپنے افراد کی طرف تو پھر خمل مقدم ہوتا ہے عطف پر جیسے یہ کلمہ کی تقسیم ہو رہی ہے یہ اسم فعل اور حرف یہ کلمہ کے اجزاء ہیں کیا یہ سارے ملیں گے تو کلمہ بھی نہیں گا یا ان میں سے ہر ایک کلمہ کی قسم ہے ہر ایک کلمہ کی قسم ہے تو یہ کلمہ کی تقسیم ہو رہی ہے افراد کی طرف قسموں کی طرف جزیات کی طرف سمجھ میں آیا جزی اور فرد کا ایک معنی ہے تو یہ کلمہ کی تقسیم ہو رہی ہے جزیات کی طرف یعنی افراد کی طرف اور جب بھی ایک شہ کی تقسیم ہو افراد کی طرف تو وہاں حمل مقدم ہوتا ہے کس پر عطف پر پہلے حمل کروگے پھر عطف کروگے تینوں کا ایک دوسرے پر عطف نہیں کرنا ورہاں تو کیا خرابی لازم آئے گی ایک ہی چیز اسم بھی ہو فعل بھی ہو حرف بھی ہو پھر اس کو کیا کہیں گے کلمہ بلکہ پہلے کیا کریں گے حمل کریں گے کلمہ کیا ہے کلمہ اسم ہوتا ہے اور کلمہ فعل ہوتا ہے اور کلمہ حرف ہوتا ہے اب بات ٹھیک بن گئی تو جب شیع کی تقسیم ہو الہ اجزاء تو پھر عطف مقدم ہوتا ہے حمل پر اور جب شیع کی تقسیم ہو الہ جزئیات تو حمل مقدم ہوتا ہے عطف پر بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے اب دیکھئے سبق پر وَهُوَ عَيِّلِسْمُ قِسْمَانِ مُعْرَبُ وَمَبْنِيُن ہوا ضمیر کس کو راج ہے اسم کی طرف تو اس کی جگہ ذرا الاسم لیاؤ الاسم مُعْرَبُ وَمَبْنِيُن اسم مُعْرَبُ وَمَبْنِيُن اسم مُعْرَبُ وَمَبْنِي ہے درمیان میں کیا آیا وَو آیا اور وَو کسی اس کا فائدہ دیتا ہے جمع کا معلوم ہوا ایک ہی شیعہ مُعْرَب بھی ہو اور مبنی بھی ہو اس کو اسم کہیں گے تو جواب کیا گزر گیا کہ یہ اسم کی تقسیم ہو رہی ہے کس کی طرف اجزاء اسم کی تقسیم ہو رہی ہے جزیاد کی طرف ہو رہی ہے نہ کہ اجزاء کی طرف لہٰذا جب یہ جزیاد کی طرف تقسیم ہے تو یہاں حمل مقدم ہے عطقبر دونوں کو ملا کر نہیں پھر حمل کریں گے بلکہ یوں ہوگا کہ الاسم مُعْرَبُ وَمَبْنِيُن اسم مُعْرَب ہوتا ہے دیکھو حمل کر دیا اس اور اسم مبنی ہوتا ہے اب بات ٹھیک بن گئی بات سمجھ میں آ گئی دیکھئے اب کہتے ہیں وَهُوَ اَيْلِسْمُ قِسْمَانِ اور وہ یعنی کہ اسم جو ہے قسمانی قسمانی نکال کر کیا بتلانا چاہتے ہیں صاحبِ جامی کہ جو آگے آ رہی ہیں مُعْرَبُن وَمَبْنِيُن یہ اسم کی قسمیں ہیں یہ اسم کے اجزاء نہیں ہیں تو یہ تقسیم شیعلا جزیاد کی قبیل سے ہے اور اس کے اندر کیا مقدم ہوتا ہے حمل مقدم ہوتا ہے عطف پر یا تو یہ بتلانا چاہتے ہیں یا دوسرا جواب دے رہے ہیں اسی کا کہ بھئی یہاں پر مُعْرَبُ اور مَبْنِي یہ ہوا کی خبر ہیں ہی نہیں یہ ہوا کی خبر ہوا سے کیا مراد ہے اسم نا یہ الاسم مُعْرَبُ وَمَبْنِيُن یہاں تو اشکال لازم آتا تھا وہ اشکال جو میں نے ذکر کر دیا اور جواب بھی بتلا دیا کہ یہاں پر حمل مقدم ہے کس پر عطف پر صاحبِ جامی یا تو قسمانی کہہ کر اسی جواب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو آگے دو آرہی ہیں یہ دو قسمیں ہیں اسم کی اور جب قسم کی طرف تقسیم ہو تو وہاں حمل مقدم ہوتا ہے تو آپ بھی کیا کرنا حمل کو مقدم رکھنا عطف پر یا وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں دوسرا جواب دینا چاہتے ہیں کہ مُعْرَبُ وَمَبْنِيُن اس کو خبر بناو ہی نہ تاکہ اشکال لازم آئے بلکہ خبر محضوف ہے قسمانی خبر کیا ہے قسمانی یہ خبر ہے وَهُوَ قِسْمَانِ اور وہ اسام دو قسم پر ہے تبجہ ہے تو اب یہ قسمانی کو خبر بنا لو اور مُعْرَبُ وَمَبْنِيُن اس کو اس سے بدل بنا لو کیا بنا لو بدل بنا لو اور آپ جانتے ہیں کہ بدل اور مُبْدل منہو کا اعراب ایک ہوتا ہے قسمانی یہ خبر ہے مرفو ہے تو مُعْرَبُ وَمَبْنِيُن یہ بھی مرفو ہیں تو یہ بدل ہیں قسمانی ہے مُبْدل منہو دو قسمیں ہیں کونسی دو قسمیں مُعْرَبُ وَمَبْنِيُن مَاتُوفُ وَمَاتُوفَ عَلَيْكُ مِلَاؤ اور اس کو بدل بنا دو بات سمجھ میں آگئے یہ دو قسمیں ہیں ایک ترکیب کہ یہ مُعْرَبُ وَمَبْنِيُن کو کیا کر دو قسمانی سے بدل بنا دو دوسری ترکیب اس کو بدل نہ بناو ان کے لئے الگ مُبْتَدَى محصوف نکالو اَيْهُمَا مُعْرَبُ وَمَبْنِيُن الِاسْمُ قِسمانی اسم کی دو قسمیں ہیں بھئی وہ کونسی قسمیں ہیں هُمَا مُعْرَبُ وَمَبْنِيُن وہ دو قسمیں جو ہیں مُعْرَبُ وَمَبْنِيُن تو هُمَا مُبْتَدَى اور مُعْرَبُ وَمَبْنِيُن مَعْتُوفُن عَلَى اور مَعْتُوف مِلْكَر یہ اس کے خبر توجہ ہے یہ دونوں کے لئے الگ الگ مُبْتَدَى نکالو بھئی کہ وہ دو قسمیں ہیں اَحَدُهُمَا مُعْرَبُن وَسَانِهِمَا مَبْنِيُن اَحَدُهُمَا مَحْزُوف نکالا یہ مُبْتَدَى اور مُعْرَبُن اس کے خبر توجہ ہے اور سانی ہی ما یہ دوسرا مُبْتَدَى اور مَبْنِيُن اس کے خبر تو دونوں کے لئے الگ الگ مُبْتَدَى مَحْزُوف نکالو یا دونوں کے لئے اکٹھا ایک ہی محزُوف مُبْتَدَى نکالو یا ان دونوں کو بدل بنا دو کس سے قسمانی سے تو دو جواب ہو گئے کیا جواب کہ قسمانی کیوں لے کر آئے صاحب جامی یا تو وہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تقسیم تقسیم الشیع الالاقسام ہے تقسیم الشیع الالاجزا نہیں ہے لہذا یہاں پر حمل مقدم ہے عطف پر یا وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس کو خبر بناو ہی نہ بلکہ خبر کس کو بناو قسمانی محزوف یہ خبر ہے اور وہ اس کے لئے بدل ہے یا اس کے لئے الگ مُبْتَدَى مَحْزُوف نکال لیں دونوں کے لئے چاہے ایک ہی مُبْتَدَى مَحْزُوف نکال لیں چاہے دونوں کے لئے الگ الگ نکال لیں تو کہتے ہیں وَهُوَا عَيْلِ اسْمُ قِسْمَانِ اور اسم جو ہے وہ دو قسم پر ہے مُعْرَبُون وَمَبْنِيُن مُعْرَب ہے اور مُبْنِي ہے مُعْرَب اور مُبْنِي لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو اِمَّا أَنْ يَقُونَ مُرَكَبًا مَعَغَيْرِهِ اَوْلَا اب یہاں سے وجہ حسر ذکر کر رہے ہیں وجہ حسر ذکر کر رہے ہیں بھئی پہلے ذرا اگلا مطن دیکھ لیں مطن دیکھ لیں فَالْمُعْرَبُ الْمُرَكَّبُ الَّذِي لَمْ يُشْبِحْ مَبْنِيَ الْأَصْلِي مُعْرَب جو ہے وہ اسم ہے جو مُرَكَّب ہو جس کو جوڑا گیا ہو اللَّذِي لَمْ يُشْبِحْ مَبْنِيَ الْأَصْلِي جو کہ مبنی الْأَصْل کے مشابہ نہیں ہے مبنی الْأَصْل کے مشابہ نہیں ہے دیکھو مبنی الْأَصْل تین چیزیں ہیں فیلِ ماضی فیلِ عمر حاضر اور تمام حروف فیلِ ماضی فیلِ عمر اور تمام حروف دیکھو ان میں عیسہ میں ایک بھی نہیں ہے فیلِ ماضی فیلِ عمر اور تمام حروف تو ان تینوں کو کہتے ہیں مبنی الاصل تو اسم جو مبنی ہوتا ہے ان کی ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ مشابہت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اسم بھی مبنی بن جاتا ہے تو مورد کسے کہتے ہیں کہ وہ مرقب ہو یعنی کسی کے ساتھ جوڑا گیا ہو ترکیب میں توجہ ہے ترکیب میں جو اور یاد رکھنا ترکیب سے مراد ایسی ترکیب ہے جس میں اس کا عامل بھی ساتھ ہو اس کا عامل بھی ساتھ ہو اور نیس وہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو تو دو قیدیں آ گئیں مورد کی تعریف میں ایک کیا کہ وہ ترکیب میں واقع ہو جوڑا گیا ہو دوسری قید مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو توجہ سے بھئی مورد کی تعریف کی دو چیزوں کے ساتھ نمبر ایک کیا وہ ترکیب میں جوڑا گیا ہو ترکیب میں واقع ہو وہ اسم اور دوسری بات وہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو ایک شرط ہے وجودی ایک شرط ہے عدمی ترکیب میں ہونا چاہیے اور مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے تو ایک شرط کیا ہے وجودی اس کا ہونا ضروری اور وہ کیا ترکیب میں ہونا ضروری ہے اور ایک شہ کا نہ ہونا ضروری عدمی ہے اور وہ کیا ہے کہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو یاد رکھو صاحب کافیہ کے نزدیک اکیلا لفظ زید آپ کہیں زید یہ مبنی ہے مورد نہیں صاحب کافیہ کا مذہب بیان کر رہا ہوں صاحبِ کافیہ کے نزدیک اکیلہ لفظ آپ کیا کہیں زید کہیں زید بھئی زید ویسے تو معرب ہے جہاں انہی زید اندے کو اس پر رفع آ رہا ہے لیکن جب یہ اکیلہ ہو زید تو صاحبِ کافیہ کے نزدیک یہ معرب نہیں ہے بلکہ مبنی ہے کیونکہ مبنی ہے کیونکہ مبنی کے لیے ان کے ہاں دو شرطیں ہیں ایک تو وہ ترکیب میں واقع ہو اور ترکیب بھی ایسی ہو جس میں اس کا عامل بھی ساتھ موجود ہو اور ساتھ وہ مبنی و لسل کے مشابہ بھی نہ ہو دونوں چیزیں ہونی چاہیے اور زید زید ترکیب میں واقع ہے اس کے ساتھ کوئی اور لفظ جڑا ہوا ہے نہیں یہ تو اکیلہ ہے تو یہ ترکیب میں واقع نہیں ہے تو یہ معرب نہیں تو اکیلہ لفظِ زید جو ہے یہ صاحبِ کافیہ کے نزدیک مبنی ہے کیونکہ معرب کے لیے کتنی شرطیں ہیں دو شرطیں پہلی شرط کیا ترکیب میں ہو اور یہ تو ترکیب میں ہی نہیں ہے اکیلہ لفظِ زید ہے تو یہ ان کے نزدیک مبنی ہے اور ترکیب بھی ایسی کہ اس کے اندر اس کا عامل بھی موجود ہو بئی جیسے غلام زیدین غلام یہ غلام زیدین کے اندر جو لفظِ غلام آیا یہ بھی صاحبِ کافیہ کے نزدیک مبنی ہے غلام Zیدین میں جو غلام کا لفظ آیا یہ بھی صاحبِ کافیہ کے نزدیک مبنی ہے کیوں کیونکہ ابھی تو بتایا معرب کے اندر دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ ترکیب میں ہو اور ترکیب بھی کس قسم کی ہو کہ اس میں اس کا عامل بھی ہو اور دوسری شرط کیا ممنی الاصل کے مشابہ نہ ہو تو یہ غلام زیدین اس کے اندر غلام کا لفظ ترکیب میں تو ہے زید کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن اس کے اندر غلام کا عامل نہیں ہے غلام پر آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں رفع خود بخود آتا ہے یا عامل کی وجہ سے آتا ہے عامل کی وجہ سے تو رفع نہیں پڑھ سکتے نصب پڑھنا چاہتے ہیں نصب خود آتا ہے یا عامل کی وجہ سے عامل کی وجہ سے عامل تو کوئی نہیں ہے تو نصب بھی نہیں پڑھ سکتے اور جر بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ کوئی عامل جر بھی نہیں ہے تو کیسے پڑھیں گے غلام زیدین اس میں غلام کیا ہے مبنی ہے صاحب کافیہ کے نزدیک ترکیب میں تو واقع ہے لیکن ساتھ اس کا عامل نہیں ہاں آپ اس کو غلام زیدین بھی پڑھ دیں گے تو یہ جو آپ نے میم پر پیش پڑا یہ ویسے حرکت ہے اعراب نہیں تو یہ صاحب کافیہ کے نزدیک مبنی ہی ہے کیونکہ معرب کسے کہتے ہیں وہ جو ترکیب میں ہو اور ترکیب بھی ایسی ہو جس میں اس کا عامل ہو ہاں البتہ غلام زیدین اس میں جو زید ہے یہ معرب ہے صاحب کافیہ کے نزدیک کیونکہ یہ ترکیب میں بھی واقع ہے اور ترکیب بھی ایسی ہے جس میں عامل بھی موجود ہے یہ مضاف اس کو جر دے رہا ہے اور نیز یہ مبنی الاصل کے مشابع بھی نہیں ہے توجہ ہے تو لہٰذا یہ معرب ہے تو غلام زیدین میں غلام کا لفظ یہ مبنی ہے صاحب کافیہ کے نزدیک اور زید کا لفظ یہ معرب ہے بھئی نیز وہ لفظ مبنی الاصل کے مشابع نہیں ہونا چاہیے یعنی فعل ماضی فعل عمر اور حرف کے مشابع نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو آگے چل کر بتائیں گے یہ مشابہت سے مراد مناسبت ہے اور خاص مناسبتیں مراد ہیں کیا مراد ہیں خاص مناسبتیں مراد ہیں جیسے دیکھو جیسے مثلاً اس میں اشارہ اور اس میں محصول یہ دونوں حرف کے مشابع ہیں اس لیے یہ دونوں بھی مبنی ہیں حرف تو ہیں مبنی الاصل اور جو اس کے مشابع ہو جائے گا وہ بھی کیا بن جائے گا مبنی اس میں اشارہ بھی حرف کے مشابع اس میں محصول بھی حرف کے مشابہ بھئی کس طرح حرف کے مشابہ کہتے ہیں جس طرح حرف اپنا معنی ادا کرنے میں محتاج ہے کہ اس کے ساتھ اور کلمیں جڑیں ہیں پھر یہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے ویسے دلالت نہیں کرتا اسی طرح اس میں اشارہ بھی مشار و نلے کا محتاج ہے بھئی اس میں اشارہ حازہ یہ تو میں کتاب کی طرف بھی کر سکتا ہوں حازہ اشارہ قلم کی طرف بھی کر سکتا ہوں تو جب تک میں اشارہ نہیں کروں گا آپ کو کیا پتہ چلے گا حازہ سے کیا مراد ہے تو حازہ کے ذریعے کیا ضروری حازہ اس میں اشارہ ہے اس کے لئے مشار و نلے ہونا ضروری تو یا حاد سے اشارہ کرنا پڑے گا اشارہ حصیہ یا لفظوں کے اندر میں کہتا ہوں مثلا حاز الکتاب تو لفظوں میں میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں مشار و نلے کا پتہ چل رہا ہے آپ کو یا نہیں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کتاب کی طرف اور کبھی لفظوں میں تو میں لفظ الکتاب نہیں لاتا صرف ہاتھ سے اشارہ کر دیتا ہوں حازہ اب بھی آپ سمجھ گئے کہ حازہ سے کیا مراد ہے یہ کتاب مراد ہے جس کی طرح میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو حازہ کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے مشارع نیلے اور وہ مشارع نیلے وہ مشارع نیلے لفظوں میں بھی ذکر ہو سکتا ہے اور ہاتھ وغیرہ کے ذریعے بھی اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے تو اس معلوم ہوا اس میں اشارہ کا معنی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا جب تک مشارع نیلے کا پتہ نہ چل جائے اور مشارع نیلے کا پتہ کبھی لفظوں سے چلتا ہے اور کبھی اشارہ حصیہ وغیرہ سے یا کوئی قرینہ ہوتا ہے وہ بتلاتا ہے تو معلوم ہوا اس میں اشارہ کس کا محتاج مشارع نیلے کا اس کے بغیر اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ حازہ کا معنی تو ہے یہ یہ تو دنیا کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو بھی مذکر ہے تو جب تک اس کے لئے مشارع نیلے نہیں آئے گا اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس حازہ سے کیا مراد ہے اور اسی طرح اس میں موصول ہے اس میں موصول کے لئے آپ جانتے ہیں آگے صلح ضرور چاہیے جب تک اس میں موصول کے ساتھ صلح نہیں ملے گا اس میں موصول کا معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جا اللہزی آیا وہ جو کہ آیا وہ جو کہ کچھ بات سمجھ میں آئی نہیں آگے سلہ لاؤں گا اب بات آپ کو سمجھ میں آئے گی جا اللہ زی زارہ باقہ آیا وہ آدمی جس نے آپ کی پٹائی کی تھی اب دیکھو بات سمجھ میں آگئی اللہ زی کے آگے زارہ باقہ یہ میں نے سلہ جوڑ دیا اب بات پوری ہو گئی تو موصول کا معنی سمجھ میں نہیں آتا جب تک اس کے ساتھ سلہ جوڑ دیں تو اس میں موصول سلے کا محتاج اپنا معنی آدھا کرنے میں اور اس میں اشارہ مشارع نلے کا محتاج اپنا معنی آدھا کرنے میں تو یہ کس کی طرح ہو گئے حرف کی طرح ہو گئے حرف بھی اپنا معنی آدھا کرنے میں اور کلموں کا محتاج ہے تو جب یہ حرف کے مشابہ ہوئے وہ تو تھا مبنی الاصل تو یہ بھی کیا بن گئے مبنی بن گئے اس لیے اس میں اشارہ مبنیات کی قبیل سے ہے اس میں غیر متمکن ہے اسی لیے اس میں موصول جو ہے وہ مبنیات میں سے ہے وہ غیر متمکن ہے بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا صاحبِ کافیہ کے نزدیک معارض کسے کہیں گے وہ عسام جو ترکیب میں واقع ہو اور ترکیب بھی ایسی ہو جس میں اس کا عامل بھی ہو اور نیز و مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو اور ہر مشابہت نہیں مراد خاص مشابہتیں مراد ہیں اچھا اب وجہ حسر ذکر کرنے لگے ہیں وجہ حسر دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں لئنہو لا یخلو اما ان یکونا مرکبا مع غیرہ اولا وجہ حسر کہتے ہیں لئنہو لا یخلو اس لئے کیونکہ اسم خالی نہیں ہے اما ان یکونا مرکبا مع غیرہ اولا یا تو وہ اسم غیر کے ساتھ مرکب ہوگا یا مرکب نہیں غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہوگا یا غیر کے ساتھ نہیں جوڑا گیا ہوگا اگر نہیں جوڑا گیا وہ کیا مبنی اور اگر جوڑا گیا ہے پھر اما ایش بیہا مبنی الاصلی اولا پھر وہ مبنی الاصل کے مشابہ ہوگا یا مشابہ نہیں اگر مبنی الاصل کے مشابہ ہے تو بھی مبنی ہوگا اور اگر مشابہ نہیں تو پھر وہ معارب ہوگا وجہ حصر سمجھ میں آئی پھر دیکھو ادھر دیکھئے یا تو ترقیب میں واقع ہوگا یا واقع نہیں دو صورتیں ہوگئیں پھر ترقیب میں جب وہ واقع ہوگیا پھر دو صورتیں ہیں یا تو وہ مبنی الاصل کے مشابہ ہوگا یا مشابہ نہیں ہوگا تو تین صورتیں بنتی ہیں اگر وہ ترکیب میں نہ ہو ترکیب میں نہ ہو تو بھی مبنی اور اگر ترکیب میں واقع ہے لیکن مبنی الاصل کے مشابہ ہے تو بھی وہ مبنی ہے اور اگر ترکیب میں واقع ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے تو وہ معرب ہے بات سمجھ میں آگئی یہ اب وجہ خسر بھی دوبارہ دیکھو اس کو بھی ذکر کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ معرب وہ ہے جس میں دونوں شرطیں پوری ہوں ترکیب میں بھی باقع ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو وہ معرب ہے اور باقی صورتیں جو ہیں وہ مبنی کی ہیں کہتے ہیں لئنہو لا یخلو اما این یکونا مرکبا ما غیرہی اولا اس لئے کیونکہ اسم وہ خالی نہیں ہے یا تو وہ غیر کے ساتھ مرکب ہوگا یا نہیں ہوگا والاول اور پہلا یعنی وہ جو مرکب ہے غیر کے ساتھ اما این یشبہ مبنی الاصلی اولا یا تو مبنی الاصل کے مشابہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہذا اور یہ اعنی المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصلی یعنی وہ مرکب جو مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے والمعرب وہ معرب ہے وما عدا ہو اور اس کے علاوہ جو ہے اعنی غیر المرکبی یعنی وہ جو مرکب ہی نہیں ہے ترکیب میں ہی واقع نہیں ہے اسی طرح والمرقب اللذی یشبہ مبنی الاصلی اور اسی طرح وہ مرقب جو مبنی الاصل کے مشابہ ہے مبنی یہ دونوں کیا ہیں مبنی ہیں جو ترکیب میں واقع نہیں وہ بھی مبنی اور جو مبنی الاصل کے مشابہ ہے وہ بھی مبنی ہے چلیے بس کریں بس بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی حل ہو گیا سارا چلیے بس بھئی حدا ہوا المرام واللہ علم بحقیقت الکلام چلیے بس بھئی